اسلام علیکم فین فین آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹوزر کے پانچے گوپہ انتہا ہی خوبصورت دیزائن بننے کا طریقہ بتائیں گے یہ لیس کے ساتھ دیکھیں لیس لیوی ہے ہم نے فین آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹوزر کے سیدھی سائٹ پر یہ لیس رکھنی ہے اور کنارے کی سلائی کے ساتھ ترپائی کا دباؤ ترپائی والا کپڑا چھوڑ کر آپ نے کنارے کی سلائی کے ساتھ اس کو جینڈ کر دینی ہے ترپائی والا کپڑا چھوڑ کر کنارے کی سلائی کے ساتھ آپ اس کو جینڈ کر دیں اور یہ فالتو کٹ کر دیں اور اب یہ کہنی ہے آپ نے یہ سیدھی سائٹ پر ماری پلٹ جائے گی اور اب آپ نے یہ ایسے لیس ماری باہر آ جائے گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کپڑا جو ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے اس کے برابر آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے تقریبا ہمیں کپڑا تین سڑھے تین انچ کا رکھتے ہیں یہ آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک لیس آر لی ہوئی ہے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے آدھے انچ کا دباؤ لے کر آپ نے اس کے ساتھ اس کو بھی جینڈ کر دینی ہے کنارے کی سلائی کے ساتھ دونوں کپڑے میچے والے دونوں کپڑے اس کے ساتھ جینڈ ہو جائیں گے وہ دیکھیں یہ جینڈ کر لی ہے آپ جینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دیں کپڑا ہمارا پیچھے تین سلائی جائے گا اور کنارے کی سلائی لگ جائے گی فین ٹیلڈنگ کا کام بہت آسان ہے یقین کریں آپ کو اگر آپ میری ویڈیو کو ڈیلی فالو کریں گے تو انشاءاللہ ٹیلڈنگ کا کام میں نے آپ کو منٹوں میں سکھا دینا ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے لوگوں نے ویسے ہوا بنایا ہوا ہے آپ اگر بار 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 ایک ہی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو تو ویسے ہی آ جائے گا اگر آپ اپنے ہاں سے نہ بھی کریں آپ ایک ہی چیز کو بار بار روزانہ دیکھیں گے تو آپ کو آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں اور آپ کو خود وہ چیز آ جاتی ہے اب اپنے کنارے کی سلائی لگانے کے بعد اپنے ٹراؤزر کے ساتھ آپ اس کو اٹیج کر دیں یہ ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کر دیا اپنے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی آپ کنارے کی سلائی لگا دیں بس اتنا سا پوائنچے کا ڈیزائن تھا فرینڈز اور یہ آپ خود بتائیں خود فیصلہ کریں کہ کوئی مشکل ہوئی ہے اس پوائنچے ڈیزائن بنانے میں میرے دو سے تین منٹ لگے ہیں ڈیزائن بنانے میں تو یہ ہو گیا لوگوں نے پتہ نہیں کیا ہوا بنایا ہوا ہے بس آپ میری ویڈیو کو واج کیا کریں آپ میرے چینل پر آ جائیں یقین کریں میری زندگیہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرائلنگ کا کام سکھا دینا بس اپنا صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے آپ کو ٹرائلنگ کا کام یہ سکھا دینا ہے اب آپ اس کا آدھی انج کا دباؤ لے کر آپ اس کے نالی کی سلائی نکال دیں مارا پوائنچہ تیار ہے اور آپ یہ دیکھیں صفائی کے ساتھ بنا ہے اس میں کوئی پانس دو سے تین منٹ لگیں اور بالکل صفائی کے ساتھ مارا یہ پوائنچہ بنا ہے نالی کی سلائی نکالنے کے بعد میں آپ کو اس کا سیدھی کر کے فینل لک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فینل لک فرینڈز زبردست اور کتنا خوصل لگ رہا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیسٹ ٹیپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ